اسلام علیکم ہیلو فرینڈز میسے بڑھا ہے مجھے کی ہوتی تو الی بڑھا جاتا ہے تو اس چیز سے مجھے چاہlishing ہے اس سے کئی طریقے سر بھی بولا جاتا ہے تمہیں چاہ fortune اس سے کئی طریقے سے بولا جاتا ہے آج میں پہلا طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں اس سے کس طریقے سے بولنا چلو تو پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جو دو دو ہوں گے وہ میں ناشت ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا چلو تو پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے کرکشٹ ہے ابھی تک جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز ہو اس سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں اور ساتھ ہی وائل آئیکن کا پریس کر دیں جیسے کہ آنے والی نئے نئے ویڈیو اس کی نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے چلو تو پھر ویڈیو کو کرتے ہیں شروع جیسے ہمیں بولنا ہے مجھے ایک ہزار ریال چاہیے ایک ہزار ریال چاہیے مجھے ایک ہزار ریال چاہیے ریال یعنی یہ سعودی کا پیسہ ہوتا ہے اس سے ریال بولتے ہیں مجھے ایک ہزار ریال چاہیے تو کیسے بولوگے انا احتاج واحد الف ریال انا احتاج واحد الف ریال انا یعنی مجھے احتاج یعنی مجھے جرورت ہے واحد وعنی ایک الف یعنی ہزار اور ریال تو ریال یہ انا احتاج واحد الف ریال مجھے ایک ہزار ریال کی جرورت ہے بولنا تمہیں ہجار ریال چاہیے اب کہنا ہے کہ تمہیں ہجار ریال چاہیے تو بولو انتا تحتاج واحد الف ریال انتا یعنی تمہیں احتحتاج تمہیں ضرورت ہے واحد معنی ایک الف یعنی ہجار ریال تو لے لیے انتا تحتاج واحد الف ریال تمہیں ہجار ریال چاہیے اسے پانی چاہیے تو بولو ہوا یحتاج المویا ہوا یحتاج المویا ہوا یعنی وہ یحتاج اسے چاہیے المویا تو کوئی یہاں پہ یحتاج المویا اگر ہوا نہیں بھی لگاؤ گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہاں جو لگا ہوا ہے پہلے وہ ہوا کی پوری اس شبد کی پوری یہاں درسارہ ہے پوری طریقے سے یہاں کمپلیٹ کر رہا ہے اس ہوا کو نہیں لگائیں گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر لگا دو گے تب بھی کوئی فرق نہیں ہے ہوا یحتاج المویا ہوا یحتاج المویا جب یا اس کے یا اسے اس کے بلتی یہ بات ہمیں پہچان میں آ رہی کہ یہ کس کے طرح بات ہو رہی ہے لگا دو کہ تب بھی کوئی فرق نہیں ہے ہوا یحتاج المویا اس طریقے سے بول سکتے ہو اسے کچھ بقت چاہیے کہتے نہیں ہیارا اسے کچھ بقت چاہیے ابھی تو پیسہ نہیں دے پائے گا ابھی کچھ اسے بقت چاہیے تو کیسے بولو گے؟ اسے کچھ بقت چاہیے تو بولو گے ہوا یحتاج بعد البقت بعد کا مت ہوتا ہے کچھ جیسے اگر تم سے کوئی بولا ہے تھوڑا ہٹو تو کیا بولوگے تو بیعت کا استعمال کرو گے بیعت سوئی بیعت چیزے کچھ کہتے ہیں نا کچھ گاڑی کو پیچھے لینا ہے تمہیں بھیک کرنا ہے گاڑی کو تو آدمی پیچھے سارا کرنا ہے تھوڑا کچھ کچھ تھوڑا ہولو تھوڑا ہولو تو کیا بولوگے باہد 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 ہولو تشکر بعد اس پر مطارق سکر سکر بھولتا ہے تو بھیک معنی اگر باد نہیں بول ملتا تو یہاں بول سکتے ہو سوئی سوئی کا مطلب تھوڑا ہوتا ہے مگر وہ کچھ میں اس کی گنتی نہیں ہوتی کچھ کی گنتی میں جو ہوتا ہے وہ باد ہی آئے گا اگر تمہیں نہیں بول ملتا تو آپ بول سکتے ہو باد یعنی سوئی ہوا یحتاج سوئی وقت آپ بول سکتے ہو ہمیں بوکار چاہیں گے اگر کوئی گار گھڑی ہے تو آدمی بات کر رہا ہے ہمیں بوکار چاہیں گے سامنے کھڑی ہے تو اس سے کیسے بولوگے تو بولوگو نحتاج تلکل سیارہ نحتاج تلکل سیارہ دوستو جو ہوتا ہے یہاں پر تلکل لکھا ہوا है تلکل جو ہوتا ہے جیسے بینیڈ دیٹ کار بینیڈ دیٹ کار یعنی بینیڈ ہم جورت ہے دیٹ بانے وہ اور کار یعنی کار نحتاج تلکل سیارہ تو گاری کے لئے جو ہم لگائیں گے وہ تلکل سیارہ لگائیں گے تلکل لگائیں گے ایک ہوتا ہے تلکل کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے اور زالکڑ کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے تو زالکڑ جو ہوتا ہے وہ ہم جینٹس کے لیے لگائیں گے فیلال تم اتنا آپ سمجھ lays تو گاڑی کیل کیا لگائیں گے ہم تلکڑ لگائیں گے تو تلکڑ لگا ہوا ہے تو تلکڑ کہہ دیں گے سیدھا تلکڑ سیارہ ہمیں بگاڑی چاہیے ہمیں وہ کالی چاہیے نحتاج تلکل سیارہ تلکل سیارہ ہمیں آپ سے کچھ پیسے چاہیے جیسے ہمیں آپ سے کچھ پیسے چاہیے تو کیسے بولو گو نحتاج سوئی فلوس منک نحتاج یعنی ہمیں چاہیے سوئی مانے تھوڑے فلوس مانے پیسہ منک مانے آپ سے جیسے میں پچھلی ویڈیو آپ کو سکھایا تھا کہ منک کا مطلب ہوتا ہے آپ سے منک کا منکہ بھی بول سکتے ہیں منک نحتاج سوئی فلوس منک ہمیں آپ سے کچھ پیسے چاہیے ہمیں دو کلو سبجیاں چاہیے ہمیں دو کلو سبجیاں چاہیے تو کیسے بولو گو نحتاج اتنین کیلو خدرات نحتاج اتنین کیلو خدرات نحتاج اتنین کیلو خدرات ہمیں دو کلو سبجیاں چاہیے تو دوستو اس سے ان سنٹینسوں کو آپ یاد کر سکتے ہیں اور ان سے انہیں ملا ملا کر اور بھی سنٹینس آپ بنا سکتے ہیں تو آئی ہوپ گائز کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں چلو تو پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک لی خدا حافظ بھائی بھائی